بڈیارہ وارڈ کے جلہ پریشد پنکج کمار کی اگوائی میں انوکھا آندولن چل رہا ہے دراصل یہ آندولن تیارہ میں بنائے گئے اپ سواستے کندر کو لے کر چل رہا ہے یہاں سانی لوگ الگ الگ پنچائتوں کے پرتینیدی اور مہلائیں ہر روج آ کر اس آندولن میں شرکت بھی کر رہی ہیں ان کا مانا ہے کہ یہاں منکوٹیا پریوار کی اور سے بڑا اسپطال بنانے کے لیے قریب سو کنال جمین سرکار کو دان میں دے دی گئی تھی باوجود اس کے آج یہاں اپ کے اندر تو بنایا گیا ہے لیکن سواستے بھی بھاگ نے یہاں کے لوگوں کی بھاوناوں کے ساتھ کھلوار کرتے ہوئے اسے کبار کے اندر بنا دیا ہے جمین ادھک ہونے اور قصبے سے تھوڑا ہٹ کر ہونے کے چلتے یہاں 35 کے قریب خراب ایمبولینسوں کو پار کر دیا گیا ہے جو کی اب دھیرے دھیرے جنگ کھا رہی ہیں وہیں یہاں پی ایس سی میں بھی سٹاف کی بھی پروپر تیناتی نہیں کی گئی ہے جس کی وجہ سے سینکڑوں کی آبادی سے زیادہ کرایا بھڑا خرچ کر کے یا ٹانڈا میڈیکل کالج جانا پڑ رہا ہے یا پھر جونرل اسپتال دھرمشالہ میں یہاں کے لوگوں کو علاج کے لیے جانا پڑ رہا ہے ایسے میں سو کنال جمین دے کر یہاں بڑا اسپتال کا سپنا سنجونے والے لوگ آج خود کو تھگا سا محسوس کر رہے ہیں جلہ پریشت کے صدر سے پنکش کمار نے کہا کہ ان کی اور سے تیارہ کی اس پی ایچ سی کو اب سی ایچ سی یعنی کی سامودہ ایک سواستے کے اندر بنانے یہاں سواستے سمبندی سٹاف کی پروپر تیناتی کرنے ایمبولینس کی بھی پروپر ویبستہ کروانے ہے تو سواستے محکمہ کو بار بار سوچت کیا گیا لیکن اب تک یہاں کچھ نہ ہونے کے قارن ان مدوں پر آندولن کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس آندولن کی خاصیتی ہے کہ یہاں بیٹھنے والے لوگ بھوکھڑ تھال کر بھجن کیرتن کر رہے ہیں تاکہ شانتی پور وقت ان کی آواز سرکار کے کانوں تک پہنچ سکے سوچت کی پورپر وقت ان کی آواز سرکار کے کانوں تک پہنچ سکے سوچت کی پورپر وقت ان کی آواز سکے سوچت کی پورپر وقت ان کی آواز سکے سوچت کی پورپر وقت ان کی آواز سکے موسیقی پنکج نے کہا کہ ان کا مقصد سرکار کی خلافت کرنا نہیں آپی تو سرکار سے اپنی سمسیوں کو سلجھانے کا یہ ایک ماتر پریاس ہے اور اگر سرکار ان کے اس پریاس پر گوھر نہیں کرتی ہے تو جلد ہی آمارن انچن پر بھی بیٹھیں گے کیونکہ مانگیں تو سرکار کو ماننے ہی پڑے گی موسیقی 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 موسیقی